اسلام علیکم ناظرین اس وقت آپ کے ٹی وی چینلز کے اوپر ایک خبر چل رہی ہوگی کئی نہ کئی پر آپ نے ضرور دیکھی ہوگی لکھا ہوگا خبر پر کہ ایک پرائیویٹ یا نجی سوسائٹی کو سیل کر دیا گیا یا پھر یہ خبر کچھ اس طرح سے چل رہی ہوگی کہ لاہور کے ملتان روڈ پر واقع ایک پرائیویٹ سوسائٹی کو سیل کر دیا گیا کیونکہ اس سوسائٹی میں 22 کرونا کے کیسز پائے گئے ہیں لیکن ہمارے تمام کا تمام میڈیا تمام کے تمام اینکرز اس سوسائٹی اور اس سوسائٹی کے آنر کا نام نہیں لے رہے حالانکہ اگر یہ کوئی چھوٹی موٹی سوسائٹی ہوتی تو اس کا نام بھی لیا جاتا اس کے شاید وہاں پر پہنچ بھی جاتا پورا کے پورا میڈیا اور اس کا پتہ نہیں کیا حشر کرتے یہ اینکرز آپ لوگ بہت اچھی طرح جانتے بہرحال اس سوسائٹی کا نام ہے بہریہ ٹاؤن جو کہ لاہور کا بہریہ ٹاؤن ہے اور ان کے آنر کا نام ہے ملک ریاض صاحب جن کا نام عام طور پر میڈیا پر نہیں لیا جاتا بہت مشکل ہوتا ہے اینکرز کے لئے ان کا نام لینا وجہ پتہ نہیں کیا ہو سکتی اس کے بیچے میں اس کے بارے میں کچھ خاص نہیں جانتا یہ ملک ریاض صاحب ہے ان کی سوسائٹی ہے بہریہ ٹاؤن یہاں پر کرونا بہت بری طرح پھیل چکا ہے تقریباً ستر سے اسی کیسز اور کئی سے اطلاع تاریخ تقریباً چالس کیسز ہو چکے ہیں جو بھی ہے اس وقت کرونا یہاں پر بری طرح پھیلا ہوا ہے خبر نہ چلینے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں پر پرپرٹی کے ریٹ کم نہ ہو جائے کیونکہ ایک پرپرٹی ڈیلر ہے وہ اور سب اینکرز ان کا لحاظ کرتے ہیں بہت سے اینکروں کے وہاں پر پلاٹ بھی ہے بہریہ ٹاؤن میں تو اس لیے ان کا لحاظ رکھا جاتا ہے لیکن مستقبل میں اگر ایک آدھے کارنر پلاٹ کی ضرورت ہو تو وہ ان سے لے سکے شک کی بنیاد پر وہاں پر کچھ سیکیورٹی گارڈز کے ٹیسٹ کیے گئے تقریباً چالیس پچاس گارڈز کے جو ہے ٹیسٹ کیے گئے اس میں سے کوئی بیس گارڈ جو ہے ملک ریاض صاحب کے اپنے قریبی گارڈ سے وہ ان میں سے تقریباً بائیس لوگوں کے ٹیسٹ پوزیٹیو آئے ہیں سیکیورٹی گارڈز کے علاوہ ملازموں کے ڈرائیوروں کے نام لیے جارہے کہ ان لوگوں کو بھی کرونا ہو چکا ہے اور ان تمام کے تمام لوگوں کو ایکسپو سینٹر جو ہوا ہے کرونا سینٹر وہاں پر بلکل کورنٹائن کر دیا گیا آئیسولیٹ کر دیا گیا ان کا علاج شروع ہو چکا ہے وہاں پر اب یہ کہنا کہ وہ نوکروں کو کیسے ہو گیا ظاہر سے بات ہے کوئی باہر سے آیا ہوگا تو انہی کی وجہ سے ان منازموں کو ان سیکیورٹی گارڈز کو یہ کرونا وائرس لگا ہوگا لیکن ان مالکوں کا نام نہیں لیا جا رہا ہے اس واقعے کے بعد بحریہ ٹون کو مکمل طور پر سینٹر کر دیا گیا نہ وہاں پر کسی کو اندر آنے دے رہے نہ باہر جانے دے رہے افسوس کا مقام ہے ہمارے میڈیا کے لیے اور ہمارے یہ تمام بڑے عرب پتی انکرز کے لیے کہ اگر یہ اس وقت معاملہ رائیوینڈ کا ہوتا تبلیغی مرکز کا ہوتا کسی تبلیغی جماعت کا ہوتا یا پھر تفتان کا ہوتا شیعہ ظاہرین کا ہوتا تو آپ لوگ اس وقت کیا کردار ادا کرتے کیا ہوا ان تبلیغی کے ساتھ پچھلے پانچ چھ دنوں سے کیا ہو رہا ہے یعنی کہ تبلیغیوں کو ہی بلکل میڈیا پر بیٹ کا سزائے سنائیں جا رہی ہے بڑے بڑے لمبے لمبے شوز کیا جا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ تبلیغی ہیں ان کے پیچھے کوئی اتنی بڑی سپورٹ نہیں ہے وہ کچھ میڈیا کی اشتہارات کی صورت میں مدد نہیں کرتے دوسری طرف ہمارے صحافی شور مچاتے ہیں آزادی صحافت کا تو کیا یہ آزادی صحافت ہے جس میں ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کا نام لینا حرام ہے آپ لوگوں کے لئے شرم اور افسوس کا وقام ہے تمام کی تمام میڈیا کے لئے اور ہمارے انکرز کے لئے اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ